پاکستان میں کرونا وائرس ایک سے دوسرے فرد میں منتقل ہونا الارمنگ صورتحال کرا لوکل ٹرانسمیشن کی کیسز کی تعداد مصلصل بڑھ رہی ہے مختلف علاقوں میں کرونا کے مشتبہ 6560 افراد کرنٹینہ میں موجود ہیں حکومتی ٹیم کی پریس بریفنگ کہا لیبارٹریز میں ٹیسٹ کی تعداد بڑھا رہے ہیں چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ضروری سامان فراہم کر دیا ہے آئندہ تین دنوں میں چار سے پانچ فلائٹس چینج آئیں گی اور مزید امدادی سامان لائیں گی پانچ اپریل سے فلائٹس آپریشن آہستہ آہستہ باہال کریں گے انٹرنیشنل اور اندرونے ملک پر بازیں تاہک میں ثانی بند رہیں گی اس وقت پاکستان میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں 7507 لوگ جو ہیں وہ مختلف قوارنٹائنز کے اندر ہیں ان میں سے چار ہزار دو سو پچپن لوگوں کے ٹیسٹ فائنل کیے جا چکی ہیں اور لوکل جو ٹرانسمیشن ہے وہ انتیس فیصد یہ بتدریج بڑھ رہی ہے اگلے تین دنوں میں چار سے پانچ فلائٹس چائنہ جائیں گی کل پہلی فلائٹ جو ہے وہ چینگڈو جا رہی ہے اور واپسی پہ دوسرا سامان لانے کے ساتھ ساتھ وہاں سے یہ سولہ جو ہے وینٹی لیٹرز اور تقریباً پانچ ہزار پرسنل پروٹیکٹیو ایکپمنٹ کی سیٹس جو ہیں اس کو لے کے آئے گی کہ ہم پانچ تاریخ سے جب آپریشنز چار تاریخ اور پانچ تاریخ سے شروع کریں گے تو بہت آہستہ آہستہ چند فلائٹیں جو ہیں وہ کھلیں گی جیسے جیسے ہم اس سے پیسنجرز آئیں گے اپنے ہمارا پروٹیکال جو ہے مضبوط ہوتا جائے گا پھر آہستہ آہستہ اس کو دیکھ کے آگے کا فیصلہ کیا جائے گا ہماری اندرونے ملک پروازیں بھی بدستور فی الحال بند ہیں اور وہ بند ہی رہیں گی جب تک اس پہ کوئی اور فیصلہ نہیں ہوتا